محنت کہاں سے سٹارٹ ہوگی محنت گھر سے سٹارٹ ہوگی کس کے لیے تیار محنت ہوگی ماں کی محنت ماں کی محنت اس ویجن کے ساتھ کہ مجھے قوم کو ایک خدمت گزار اپنی گود میں تیار کر کے دینا ہے ماں کس نیت سے بچے کو دودھ پلائے اس نیت سے مولا میں اس بچے کو وہ اپنے آرام کے لیے نہیں آپ کا ناصر بنانے کے لیے دودھ پلا رہی ہے پھر یہ ماں جو دودھ پلا رہی اس کو دودھ پلانے کا سواب نہیں ملے گا اس کو امام زمانہ کا ناصر بنانے کا سواب ملے گا جو آپ زیارتوں میں کہتے ہیں نا کاش میں کربلا میں ہوتا نہیں اس وقت بھی کربلا ہے کربلا میں حسین کو انصار کی ضرورت ہے اس وقت بھی پرد گیب میں فرزند حسین کا انصار کے انتظار میں ہے جو ماں اپنی تربیت کے ذریعے اپنی گود میں ناصر حسین تیار کرے وہی گویا حسین سے کہہ رہی ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتی آج بکی ان شہیدوں کی ماں نے اسی نیت کے تحت بچوں کی تربیت یہ عظیم لوگ آسمان سے نہیں ٹپکے اور یہ عظیم لوگ زمین سے ہی نہیں نکلے یہ عظیم لوگ بلند حمد ماں کے دامن میں انہیں تربیت پائی بلند حمد جو دودھ پلاتی تھی بچے کو پہلے موضوع کرتی تھی اس لئے کہ اس کو پتا تھا مجھے عام انسان تربیت نہیں کرنا ہے ناصر امام تیار کرنا ہے ناصر مرجعیت تیار کرنا ہے ناصر ولایت تیار کرنا ہے ناصر خامنائی تیار کرنا ہے ناصر سیستانی تیار کرنا ہے ناصر انسانیت تیار کرنا ہے ہمارے ہر کام میں محنت نظر آنی چاہیے اس جہاد کے ذریعے اس جہاد اور اپنے قوم کی سرفرازی کے لیے محنت ایک شیعہ کا ویجن کیا ہونا چاہیے شیعہ یعنی ایک شیعہ کا کیا خواب ہونا چاہیے ایک شیعہ کا جوان کا خواب ہی ہونا چاہیے میں اکثر میں نے سو سکتا کچھ جوانوں نے سنا ہو کہ ایک خواب مرگی جیسا خواب ہے یعنی اس کی پریوار کتنی ہوتی ہے اس کے دو تین چوزے اگر آپ ان کے ساتھ چھیڑیں گے تو وہ حملہ کرے گی اگر آپ دوسری مرگوں کو کیا قدموں تلے مس لیں گے تو وہ ٹسے مس نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کی پریوار وہی دو چار اس کے چوزے ہوتے ہیں اگر کوئی شیعہ صرف اپنے دو بچوں کے بارے میں فکر مند اس کا ہم گم پریشانی کیا اٹھنا بیٹھنا صرف یہ دو بچے ہیں تو اس کا گم وہی گم ہے جو ایک مرگی کا گم ہے شیعہ کا گم پوری انسانیت کا گم پوری بستی کا گم ہونا چاہیے یعنی کم سے کم گم کم سے کم درد جلال پور کے ایک جوان کا جلال پور کے ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے پالنے والے کچھ ایسی حمد دے دیں کہ میں جلال پور کے تمام بچوں کو کیا سر پرستی کر سکوں پالنے والے جلال پور بھی کوئی بھی بیٹی جس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو پالنے والے ایسی حمد دے ایسی طاقت دے میں ایسی بے سر پرست بے کیوں کوئی سر پرستی کر سکوں پالنے والے جلال پور کا کوئی بھی ٹائلنٹڈ قابل بچا زائن ہونے پائے ایسی طاقت دے ایسی طوانہ ہی دے ایسی قدرت دے ایسا مال دے میں ان کی صلاحیتوں کو بچا سکوں میں اکثر کہتا ہوں کہ شیعہ دل والا ہوتا ہے لیکن فلمی دل والا نہیں فلمی دل والا نہیں یعنی جس کے دل میں بڑا درد ہوتا ہے انسانیت کا درد ہوتا ہے جو بڑی ذمہ داری شانوں پر اٹھانے کا درد جس کے سینے میں ہوتا ہے جس سے رہا نہ جائے کہ جلال پور کا کوئی مومن بھوکا سوئے جلال پور کا کوئی مومن پریشان ہو بچوں کے فیس کے بارے میں جلال پور کا کوئی کوئی ماں بچوں کی شادی کے بارے میں پریشان ہو جلال پور کی کوئی مومن کیا مکام کے بارے میں پریشان ہو جلال پور کا کوئی مومن اس کو کہتے ہیں مادت کرو اور یہ اہل بیت نے آپ سے اور مجھ سے یہ تقاضہ کیا ہے اس لئے کل میں نے کہا تھا کہ یہ شیعہ ہونا آسان بات نہیں ہے یہ شہادت گئے یہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور اسی سے اس شیعہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہی درد انسان کی قیمت بڑھاتا ہے